زندہ باپ زندہ باپ چلدیمائیں بیجی بی کارکرتا اور مودی جی اور سنی دیول کا خاص آدمی بیب صدو غدار نکلا کل کے لال خلے کے پورے اٹیک میں اور پوری کاروائی میں اسی کا دماغ اور ہاتھ نکلا پتا چلا کہ ڈیپ سی تو کس کے اشارے پر آگ لگانے کسانوں کے بیچ میں آیا ہے اور وہ کس کے اشارے پر آیا ہے تیخیخ ہونی چاہیے اس کے گروہ کو اور اس کو اندر دال کر بھارت کی عزت کو بچانا چاہیے نہ لالخلہ سمل رہا موڈی گورنمنٹ سے نہ بارڈر سمل رہے ہم بارڈر بھی سیف کر کے دیئے تھے لالخلہ بنا کے دیئے تھے چلا نہیں سک رہے اتنے برے حالات دوسری بات ڈلی پولیس کا میڈیو دیکھا بڑی تکلیف ہوئی جھنڈے کو تیرنگے کو بھارت کے تیرنگے کو ڈنڈے مار رہے ہیں ڈلی پولیس والے راشتری ادھوچ کو مار رہے ہیں ڈلی پولیس میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ڈلی پولیس ہو یا یو پی پولیس ہو اس کے اندر کچھ رسس کے گھسگے کی کیا ہے کہ ساور کر کے پلے انگریزوں کے دلال دیش کے غبدار جو تیرنگے کو مار رہے ہیں یو پی پولیس کے اندر بھی میرے کوئی ایسے دیکھتے اور ڈلی پولیس میں بھی دیکھ رہے ہیں جب سے وہ فساد ہوا سی اے کا جب سے مجھے لگ رہا ہے کہ ساور کر کے پلے انگریزوں کے دلال اور دیش کے غبدار ڈلی پولیس میں بھی آگے کیا جو ترنگے کو ڈنڈے مار رہے ہیں اسی لئے کہتا ہوں ایمانداری کے لیے بھارت کی حفاظت کے لیے اندر اور واہر سے آئیے ایک مالک رب اللہ کی طرح اسی ایک عبادت اس کے آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرح اکھن بھارت بنے گا جودھارانی بنے گی شانتی انتی رہے گی مان سنگھ جنرل بلیں گے اسلام لائیے دیج بچائیے دیشواسیوں کو بچائیے ایک رب کی عبادت آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن حدیث کا حکم ویدہ گیتہ اپنشت بائبل گرو گرند کا حکم اسلام علیکم